پاکستان کو آخر کیا پڑی تھی کہ وہ حافظ سعید کا فریز بینک اکاؤنٹ کھلوانے کے لیے یو این کی سرکشہ پریشت میں گیا وہ بھی تب جبکہ اس پر ایف ایٹی ایف سے بلیک لسٹ ہونے کی تلوار لٹکی جس کی مجبوری میں حافظ سعید کو فلحال اندر کیا گیا یہی پاکستان کی مجبوری ہے جس میں حافظ سعید کو گرفتار کر کے رکھنا پڑ رہا ہے لیکن دنیا جانتی ہے کہ یہ دکھاوا ہے کیونکہ آتنکستان کا دل کبھی ایسے ایکشن کے لیے مانا نہیں اب یہ تو ڈھکی چھوپی بات نہیں ہے کہ پاکستان کا دل حافظ سعید جیسے آتنکوادیوں کے لیے دھڑکتا ہے جن سے فلحال دکھاوے کی دوری پاکستان کچھ مہینوں سے اس لیے بناتا رہا کیونکہ FATF کا فندہ ہے FATF نے ٹیرر فائننسنگ بند کرنے کے لیے پاکستان کو ستائیس پوائنٹ کا ایکشن پلان دیا لیکن پاکستان FATF کے ستائیس پوائنٹ میں سے صرف چھے پر ہی ایکشن لے پایا پچھلے سال پاکستان گری لسٹ میں چلا گیا تھا اب اگر فیل ہوا تو بلیک لسٹ ہوگا بلیک لسٹ ہونے کا مطلب ہے کہ پاکستان کے لیے انتراشتریہ کاروبار کرنا بہت مشکل ہوگا اس سے کنگال پاکستان کی خستہ حال ارثوے وسطہ بلکل چوپٹ ہو جائے گی خود پاکستان کے پی اے ممران خان ڈر رہے ہیں کہ بھارت انہیں FATF میں بلیک لسٹ کروا دے گا اب یہی پاکستان کی چال مانی جا سکتی ہے جس میں وہ FATF جیسی سنستہ کو دکھانا چاہتا ہے کہ اس نے تو حافظ سعید جیسے آتنکوادیوں کے بینک اکاؤنٹ یون سیکیورٹی کاؤنسل کی شرطوں کے حساب سے فریز کر رکھے ہیں جس کی گواہی وہ یون سیکیورٹی کاؤنسل سے حافظ سعید کے فریز اکاؤنٹ کو پھر سے کھلوانے والی گوہار سے دینا چاہتا ہے جس کے لیے بہانہ یہ بنایا کہ حافظ سعید کو گھر چلانے کے لیے پیسے کی ضرورت ہے لیکن اس بات کو کون مانے گا کہ جنہ آتنکیوں کو پاکستان بڑے آرام سے پالتا رہا ان کے گھر والوں کے خرچے پانے کا انتظام پاکستانی سینہ اور سرکار نہیں کر سکتی پاکستان ایسی چالوں سے دنیا کی آنکھوں میں دھول چھوکنے میں لگا ہے موسیقی